دوستو اگر آپ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم یعنی ڈی ایم ایس کے بارے میں پہلے سے سن چکے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یا یہ ہمارے کس کام آئے گا تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ ہی رہیں آج میں اسی پر بحث کرنے والا ہوں دوستو میرا نام مکی ایدر اور میں آپ کو ٹیکنگل پروفیسر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی کوئیسٹ ہے کہ سب سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی بھی اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو اگر آپ کوئی بزنس رن کر رہے ہیں یا آپ امپلائی بھی ہیں تو آپ اس بات سے ضرور واقف ہوں گے کہ اگر آپ کے اس بزنس کے اندر آپ کو کوئی ریکارڈ سٹور کرنا پڑتا ہے یا کوئی ریکارڈ رکھنے پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کوئی ڈوکیمنٹ کرنا پڑتا ہے کریٹ کرنے کے بعد اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اپنے کولیک کو تاکہ وہ جا کے انہیں کہیں پہ سٹور کر دیں اس کے بعد آپ کو سٹورج کے لئے جگہ چاہیے ہوتی ہے جگہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جگہ ہی نہیں صرف اس کے بعد میں کیر بھی کرنا پڑتی ہے کہ آپ کو اگر نیر فیوچر میں کبھی اس ڈوکیمنٹ کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو ڈوکیمنٹ ایزلی مل جائے گی لیکن اگر ہم اب لیٹس کی بات کریں آپ کا جو کام چل رہا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈوکیمنٹ سٹور کرنا ہے تو کمپیوٹر میں ایزلی سب کے سب ڈوکیمنٹ سٹور کیے جاتے ہیں اور جو پرانا ریکارڈ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا ریکارڈ ہے انہیں ہم کس طرح کمپیوٹر میں ریکارڈ کریں تو ان کے آج تک بہت سارے طریقے ہیں آپ ان کو سکین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سوفٹوئیز بھی ہیں جو کہ آپ کے سکین ڈوکیمنٹ کو ٹیکس کی شکل میں بنا دیں گے تاکہ آپ انہیں ٹیکسٹ فورمٹ میں بھی سٹور کر سکیں لیکن دوستو اس کے باوجود بھی یہاں پر ایک مسئلہ رہ جاتا ہے سنسلے پر بات کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے فرض کریں کہ کوئی آپ کا کسٹمر ہے KIR expertise اس نے آپ کو آرڈر پلیش کروانے کے بعد سب سے پہلے اپنے ایکسل فائل میں رکھیں گے جہاں آپ لکھتے ہیں اس کی انوائس بناتے ہیں جہاں آپ اپنا آرڈر لکھتے ہیں انوائس نہیں آرڈر لکھتے ہیں جہاں پہ آپ وہاں پہ لکھیں گے زیادہ تر لوگ ایکسل میں لکھتے ہیں آپ نے وہ آرڈر لکھا اس کے بعد اسی کسٹمر کی طرف سے آپ کو ایک ایمیل آیا آپ کے سرور پہ اب میں بات کر رہا ہوں پہلے ہم نے ایکسل کی بات کی جو کہ آپ کے کبیوٹر میں ہے دوسرا ایمیل آپ کے سرور پہ آیا اب اس سرور پہ ایمیل آیا اس جو کسٹمر تھا اس نے اپنا آرڈر یعنی اور بڑھا دیا اس میں اس نے کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کروائیں تو آپ نے وہ اور چیزیں بھی ایڈ کی اس کے بعد آپ نے اس کا آرڈر تیار کروایا آرڈر بجوایا اس کے رابعہ جو اس کی انوائس تھی اسے آپ نے اپنے اکاؤنٹنگ سوفیر میں سیو کر لیا اس کے بعد اکاؤنٹنگ سوفیر میں سیو کرنے کے بعد آپ نے ان کا آرڈر بجوا دیا لیکن میں آپ کو ایک ڈیم شور بات کرتا ہوں کہ اگر وہ کسٹمر آپ سے دوبارہ رابطہ کرے اور اسے اپنے جو آرڈر تھا اس میں مسئلہ ہو کہ اب میرا آرڈر اتنا کم ہے یا اتنا زیادہ ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہونے والے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو کال کرے گا تو پہلی بات آپ کو جانا پڑے گا کہ انہوں نے جو آرڈر پہلے لکھوایا تھا اس آرڈر تک آپ کو جانا پڑے گا اس کے بعد وہ کہیں گے کہ نہیں یہ آرڈر تو میں نے لکھوایا آپ کو کال پہ میں نے آرڈر میل بھی کیا تھا اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا سرور پہ اپنے پہلے وہاں پہ لوگ ان وغیرہ ہو کے اپنا میل دیکھنا پڑے گا جو وہاں پہ میل آیا اس کے بعد میل سرچ کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے علاوہ ان کی میل جانے کے بعد اگر آپ نے جو فائل دوبارہ بنائی تھی اس کو دوبارہ سے چیک کرنا کہ اس میں جو چینجز تھے وہ ہوئے کے نہیں ہوئے پھر جو ان وائس بنائی تھی اس کے لئے آپ کو دوبارہ کمپیوٹر میں اپ کے اکاؤنٹنگ سوپیوئر میں جانا پڑے گا وہاں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو فائل ہے وہاں پہ ان وائس کی اس میں کیا بل وغیرہ بنایا ہے اور لاس فائنل جو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کی کوئی ہارڈ کپی ہو تو وہ آپ نے کچھ فائل وغیرہ میں رکھی ہوتی ہے میں اس کی بات نہیں کروں کہ ہم کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس کام میں اگر مجھے بولنے میں اتنی دیر لگی تو آپ کو کرنے میں کتنی دیر لگے گی کافی وقت لگ جائے گا تقریباً بہت زیادہ وقت ضائع ہوگا آپ کے کسٹمر کا بھی اور وہ یعنی کہ اس چیز کو ذرا بھی پسند نہیں کریں گے اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ کی سرویس بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ سرویس اچھی نہیں ہے اور وہ آگے سے ڈیم شور کہہ رہا ہوں میں کہ وہ آپ سے آرڈر پلیس نہیں کروائیں گے pregnation management system اس جنہوں دوستو یہ data management system اسی چیز کا نام ہے کہ وہ آپ کا سارا کا سارا data organize رکھتا ہے آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو data management system دیم اس ہے اس کو اپنی کمپنی کے سارے computer ساتھ connect کرنا ہوتا ہے سرور کے ساتھ connect کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے accounting software کے ساتھ connect کرنا ہوتا ہے یعنی ہر ایک چیز اس کے اندر authorize کر کے آپ کو اس کے ساتھ connections بنانے ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ connections بنوا لیتے ہیں تو آپ کو اپنے اکاؤنٹنگ سوارٹ ویر میں بھی جانے کی ضرورت نہیں آپ کی ایکسل فائل میں بھی ایکسیس کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ کے سرور پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں فرص کریں اب ایک کال آئی آپ کے کسٹمر کی انہوں نے آپ کو کال کی آپ نے دیکھا اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا نام بتائیں جس نام سے آپ نے وہ آرڈر پلیس کروایا تھا وہ نام بتائیں انہوں نے صرف وہ نام بتایا نام کا کیورڈ بتایا ٹھیک ہے آپ نے ڈی ایم ایس کے اندر وہ کیورڈ لکھا اور ڈی ایم ایس ہر ایک طرف سے اس کا جو ڈیٹا ہوگا آپ تک پہنچا دے گا اگر وہ ڈاکومنٹ فائل ہے آپ کے طرف ڈاکومنٹ فائل پہنچ جائے گی جے پی ای جی پی این جی کوئی ویڈیو فورمیٹ فائل ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی اس کے علاوہ اور ڈاکومنٹ فائل ایکسل فائل ہیں جس طرح کی جیسی بھی فائلز ہیں وہ ساری کے ساری فائلز کا ایک آپ کے پاس سیکشن آئے گا بوکس آئے گا اس کے اندر آپ کو اس کی ساری انفرمیشن مل جائے گی آپ کو ان کے ای میلز بھی اسی کے اندر مل جائیں گے جو کہ ایٹومیٹکلی سرچ ہو کے خود با خود آپ کے کیورڈ کے مطابق جو جو بھی اینی ڈیٹا اس کسٹمر کا ہوگا تو وہ ڈیٹا آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ آسانی سے اس ڈیٹا کو ایکسس کر کے انہیں بتا سکیں گے کہ کہاں مسئلہ ہوا ہے یا کہاں مسئلہ ان کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے اس کے علاوہ دوستو ڈی ای میں صرف اتنا ہی کام نہیں کرتا اس کے علاوہ یہ آپ کے پورے کے پورے بزنس کو بالکل اورگنائز کرتا ہے اب اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں تو وہاں پہ ایک ایمپلوئیر نے کافی زیادہ ایمپلوئیر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے سب نے کام بانٹا ہوتا ہے یا پھر کمپنی نے جس طرح سے کام دی ہوتے ہیں اورگنائز کی ہوتے ہیں اور فرش کہنے اگر آپ تک کوئی آرڈر پہنچا ہے تو آپ کو آرڈر آپ نے ریکارڈ کیا سب سے پہلے اور اس کے بعد اس آرڈر کو پاس کرنے کے لیے یا اس کے جو اگلی پروسس ہونا ہے اس کے لیے اس انوائش شیٹ کو آگے کسی اور ایمپلوئیر تک بیجنا ہے تو ایسا تو آپ کو خود بھیجنا پڑے گا لیکن آپ نے اگر فرش کہنے خود بھیجا اس کے بعد وہ آگے گئی چیٹ اور اگلی ایمپلوئیر خود وہاں پہ ہوا ہی نہیں اگر آپ کے کنیکشن آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیبینٹیاں آفیسز الگ الگ ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ جو اگلی ایمپلوئیر ہے وہ اس وقت موجود ہے یا نہیں تو وہ ایمپلوئیر وہاں پہ نہیں تھا وہ اگر لیو پہ بھی تھا تو آپ کا پروسس وہاں پہ رک گیا اور آپ گور نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ اگلے کاموں میں لگ جائیں گے اور وہ جو پیچھلی آپ کے ایمپلوئیر شیٹ ہے وہ وہی پہ ہی رہ جائے گی اور اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمپلوئیر خود نہیں آ جاتا اب دوستو دی ایم ایس سسٹم اس میں کیا کرتا ہے دی ایم ایس سسٹم اس میں ایسا کام کرتا ہے کہ جب فرض کریں کہ ایک ایمپلوئیر تک پہنچی لیکن وہ ایمپلوئیر ایپسنٹ ہے ایپسنٹ ہے تو وہاں پہ وہ شیٹ آپ خود ویسے کروا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے آپ اسے ایک دن کے لیے رکھوائیں دو دن کے لیے یا پھر ایک دو گھنٹے کے لیے تو آپ اسے ارگنیز کر سکتے ہیں تو جب وہ ٹائم گزرے گا اور وہاں سے ریسپونس کوئی نہیں ملے گا تو وہ شیٹ آپ تک واپس آ جائے گی اگر آپ تک نہ بھی آئے تو جن تک جانی چاہیے جو اوثرائز میمبر ہوں گے جو اوثرائز کمپیوٹر ہوگا وہ شیٹ وہاں تک پہنچ جائے گی اور انفرمیشن مل جائے گی کہ یہاں پر یہ شیٹ سٹک ہے اور یہاں سے آپ نے اس انوائس کو آگے پروسس کروانا ہے اس کے علاوہ دوستو اتنا ہی نہیں یہ اگر آپ جس طرح کمپیوٹر کنیکٹی ہے تو ایک مینجمنٹ کمپیوٹر بھی ہوگا یہ سارا سسٹم اگر آپ وہاں سے بھی مینجمنٹ کنٹرول کرنا چاہے اور دیکھنا چاہے کونس انوائس کہاں تک پہنچی ہے کس کیابینٹ تک کس کمپلوئی تک تو وہ بھی آسانی سے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو واقعی میری ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے جا کے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو کمنٹ کریں گے آپ کو کئی پرابلم ہے یا آپ کسی ویڈیو کی ریکویشٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا آپ ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے صرف اتنا ہے